اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملانا صاحب تسان تلقیر جاتا ہے دیڑیال دیڑیال صدقاباد صدقاباد ملاج شیفنی کیسی تیاری ہے کہہ کچھ جی الحمدللہ حسب معمول تھوی ذوک جوش جذبہ جس طرح سابقہ روایات اتھنیشنی ہے ایک بڑا عوامی جذبہ اس دفعہ بھی موجود ہے اچھا انشاءاللہ مہور ملسی بارہ ربی رول کی عوام اللہ کا دیڑیال کی ہے جو سادقاباد یا کٹھارنی طرف لوگ جاسن انشاءاللہ ایک نیا جذبہ ملسی انشاءاللہ اور سارے ناظرین کی تکنی علی کیا پیغام دینا چاہنے ہو اس میں معمول جڑے جڑے بندوی تکنی علی ایک کوئی قصہ کی پیغام نیا دینے لی گل کو نہیں ہر ایک بندے نے اندر ایک اپنا جذبہ ہونایا ایک اپنی سوچ ہونایا اور ہر ایک مومن اس انتظاری چونہیا جس لئے میں شروع ہونا ربی الابل شریف اس انتظار ربی الابل انتظاری چونہیا اور پھر وہ مل جل کے جس لئے دائیں بھائیں تو جڑے جلوس ہونے اور جڑے جلسے وغیرہ ہونے انہوں نے پور جوش طریقے نال ہر ایک بندہ اس نے ان کوشش کرنایا اور اس نے یہ ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ کوشش کرو جتا کورے مرکزی جلوس جس جگہ ہوئی ہونے اس نے سارے شرکت کرن دائیں بھائیں تو جتنے بھی قرب جوار دوں اس نے ان جلوس انہ جلوسانے نال مرکزی جلوس سے شرکت کرن انشاءاللہ ایک خوشگوار معاول اس مرکزی جلوس سے جتشیدار ایک بندے کی ملنا ہے جی جناب تسامی کی تسو کہ ساتھ کا بات اس نے جلوس ہے رہا اس نے کیا ٹائمنگ ہے انشاءاللہ اس نے جڑا ہوتا ہے اس میں معمول اعلان کرنے ہونے ہیں تقریباً نو بجے انہوں ہوتا ہے اعلان کرنے ہونے ہیں کہ سارے بندے کٹھار تو دیری تو یا کور جو بار نے جتنے بھی تھے وہ سارے ہوتا ہے تقریباً نو بجے نکلی چھے آئی جنو تھا ساتھ کا بات بعض افاق کو داس پاندرہ میٹا گیا پچھے جنو تو پھر ایک مرکزی جلوس نکلنا ہے اصلا پھر رٹے اچھی تھا ہے سرکھی آلے ڈگار آلے اور سارے جلوس ملنے ہیں پھر ایک بڑے جلوس نے شکریز اچھی تھا مرکزی جڑا جلوس ہونے مرک جمیل صاحب نے کیادی جو اس جلوس نے نال پھر اصلا سارے اچھی تھے ملنے ہوئی ہیں شکریہ جناب تسانم بہت جزاک اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام جناب مولانا صاحب سے جناب جناب بہت اچھا پیغام دیتا چلو شکریہ اور انہیں اکسے ملاشین کبری دینے رہ سام اللہ حافظ دمائے یاد رکھے